موسیقی گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ سلام پیار برا ست سری کال آپ جہاں بھی ہیں نمستے خداوند آپ کے ساتھ ہو میں ہمیشہ آپ کے لئے آپ کی سلامتی کے لئے دعا کرتا جاتا ہوں اور خداوند سے ہر لمحے آپ کے لئے چاہتا ہوں کہ آپ سلامت رہیں خوش رہیں جن بھی حالات سے گزر رہے ہیں انہی پھر بھی خداوند کا ہمیں شکر کرنا چاہیے آج سب سے پہلے جو میں آپ کو ایک بہت بیانک اس سے پہلے کہ میں بیانک کہوں اور اس کو بہت جو میرے پاس سے بہتا نرم الفاظ ہیں وہ استعمال کروں کہ اس سے گزارش ہے کہ ابھی تک جو میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا بھول گئے ہیں ان سے درہاست ہے کہ برہ میربانی سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن مجھے حاصلہ فضائی ملتی ہے کہ میں کہاں تک پہنچ رہا ہوں کس ملک تک پہنچ رہا ہوں کن شہر تک پہنچ رہا ہوں کس گاؤں میں بلکل ایک پنڈ میں پہنچ رہا ہوں کہاں تک پہنچ رہا ہوں مجھے جان کہ یہ خوشی ہوگی مجھے تسلی ہوگی تو آج ہم اس سے پہلے آگے بڑھیں آپ سے درہاست ہے کہ برہ میربانی آج میری بات کو بڑے دھیان سے سنیں اور جن دوستوں نے میرے عزیزوں نے مجھے ابھی اس کو کلک کر لیا ہے چینل کو وہ میری پوری بات کو سنیں یہ آپ کے لئے بہت اہم بات مجھ کرنے جا رہا ہوں میں آج آپ کو اس اس غلیز ترین ایک شخص کا جھوٹا جسے کلام جھوٹا کہتا ہے بائبل مقدس کہتی ہے کہ کوئی جھوٹے بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکتے جھوٹے زناکار تو جائے نہیں سکتے نا جھوٹے بھی جو جھوٹ بولتے ہیں اور آج ایک ایسے شخص کا جھوٹ میں آپ کے سامنے بینکاب کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے جو پاسٹر کہتا ہے یار اور جو اپنے آپ کو ایوینجلسٹ کہتا ہے نہ وہ ایوینجلسٹ ہے نہ وہ پاسٹر ہے نہ وہ ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے نائم ناصر اور وہ بگوڑا ہوئے پاکستان سے اور زانی تو وہ تھائی اب وہ جھوٹا بھی ہم نے ہمارے پاس پیپر ہیں سارے ہم نے وہ سارا ہر چیز شکر گزار ہے ان دوستوں کے جنہوں نے ہمیں وہ تمام پیپرز پروائیڈ کیے ہیں خاص طور پر جو چبرجی والا ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو کامپنیز ہیں سٹاک کامپنیز ہیں جو ریجسٹر کرتی ہیں ان داروں کو ان ان جیوز کو ان فرادیوں کو ان کا سارا ریکارڈ رکھتی وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے ہم ان کے وہ شناتی کارڈ کے نمبرز بھی آپ کو بتائیں گے یہ تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے ویڈیو لیکن اس کو پوری کو دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کس طرح ظالم ہے کس طرح ظلم کرتے ہیں یہ پاکستان کے مسیحوں کے اوپر اور کس طرح یہ فریبکاری سے لوٹتے ہیں میٹھے بول بول کر اور کتنے ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا میں ایک الگ سے ویڈیو بھی کروں گا ایک ویڈیو بناوں گا کہ اب اس نے ایک سیپٹ کر لیا ہے کہ صدف اس کی بیوی تھی یہ بھی آپ کو بتا دوں اور یہ اب آپ سب کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے جو آج کی ویڈیو ہے نا جو آج کا میں آپ کو وی لاغ سنا رہا ہوں آپ کے توتے اڑیان کے بھائی توبہ 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 میں تو کرتا ہوں یوں توبہ 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 ایسے مسیح ہیں ایسے یہ لیڈر ہیں ایسے یہ کرسچن اپنے آپ کو ہیرو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں ہم بڑے ہم تھی بڑے ایماندار ہیں اتنے جھوٹے اتنے فریبی اتنے مکار زانی یار بندے کو دکھ ہوتا ہے سوچ کے کہ کیا ہم ان کی وجہ سے مسیح ہوئے ہیں کوئی تو وہ تو خدا نے ہم پہ رحم کیا ہوا ہے ورنہ ان کی جو حرکات ہیں ان کے کالے کرتوت ہیں کرتوت نہیں کالے کرتوت یار وہ تو پھر کون بندہ کرسچن ہوگا یہ کہتے ہیں جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو میرے پاس معلومات ہیں وہ انتہائی بہت ہی زیادہ خوفناک ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ اداروں نے لوگوں نے دوستوں نے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سارا تعاون کیا ہے ہمیں بتایا ہے سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتا دوں کہ اس شخص کا ہم نے تمام ریکڈ جو ہے نا وہ حاصل کر لیا کہ یہ کس طریقے سے اس نے گوڈ سمارٹین جو منسٹریز ہے اس کو کیسے بنایا کب بنایا اور جو اس کے پاس لاسٹ ان کا فائلنگ سٹرٹیفیکیٹ ہے وہ کب تک کا ہے اور میری درہاست ہے وہ رانہ صاحب سے بھی اور بٹی صاحب سے بھی جو وہاں کے بڑے اللہ افسران ہیں کہ براہ کرم آنے والے سال کے لیے ان کو آپ فائلنگ سٹرٹیفیکیٹ نہ دیں اس شخص کو جو بھی ایسے لوگ ہیں پہلے تو اس کو نانہ دیں جاری نہ کریں تاکہ اس کے تمام فنڈز رکھیں اور تمام جو اس نے کی ہے بدماشی کی ہے اور جس نے زناکاری کی ہے کم از کم اس کو اس کی سزا تو ملے نا سر جو ہے نا جی ڈسٹرک صاحب ہے جی ڈسٹرک افسر فارج اسٹرار جوائنٹ سٹاک کمپنی لاہور جنہوں نے یہ جاری کیا ہے یہ سٹرٹیفیکیٹ جو ہے نا جی تو اب میں بتاؤں آپ کو کہ اس بندے نے اپنے آپ کو کیا لکھ ہے اب میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں آج ذرا آپ بڑے دیان سے سنیں یہ بہت بڑا مکار بڑا فریبی یار مسیح قوم کتنی مسئوم ہے یار یہ اندازہ کریں کہ اس جیسے بھی دو ٹکے کے لوگ نا یہ جو ہیں یہ کیا کہوں یہ شدہ لوگ جو ہیں اب میں پورے ذلے کو تو کیا کہہ سکتا ہوں یار خیر بہو سیالکوٹ کی بات بھی پھر میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں نارو والسیالکوٹ اب یہ ہے جیس کا میمورینڈم میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں اور میں چند دیکھ چیز آج آپ سے یہ سوال بھی کر رہا ہوں کہ یار یہ کتنے کس طرح کے گٹیا لوگ ہیں یہ میں خود سے نہیں پڑ رہا جس کو چاہیے وہ وہاں سے لے سکتا ہے بھائی میرے پاس یہ موجود ہے سب کچھ یہ میں بتا دوں میں اسے نہیں میں نہیں اجھے بات کرتا میں ہر بات پروف کے ساتھ کرتا ہوں اچھا جی پہلے تم آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میمورینڈم ہے یہ اس کی تنظیم کا نام کیا ہے اور یہ کس طرح اس نے اور پھر جو میں اینڈ پہ آپ کو بات بتاؤں گا وہاں تک آپ نے ضرور سنے کہ وہ کیا حقائق ہیں وہ کیا ہے اس میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے کرتا ہے لڑکیوں کے ساتھ کیسے یہ سین کرتا ہے اچھا یہ دیکھئے جی یہ میمورینڈم میں آجی نیم گوڈ سمارٹین منسٹریز جی ایس ایم اڈریس لکھا ہے جس کا ہاؤس نمبر ایٹین سلیش اے سلیش نائن فروکی سٹریٹ نمبر ٹو خسین پارک داتا نگر بدامی باگ لاہور پاکستان یہ جب اس نے وہاں پہ ریجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا تھا یہ سارے فراد کے لیے رائٹ جی جہاں میں نے آپ کو بتایا وہ اپنے بات یاد رکھنی سٹاک جو کمپنیز والے ہیں ان کے پاس یہ ایمز اینڈ اوبجیکٹس اس کے کیا ہیں یہ کیا کرنا چاہتا تھا اور اس نے کیا کیا ہے ابھی تک جو اس نے کیا وہ تو آپ کے سامنے کیا ہے فراد کیے پیسہ لوٹا لڑکیوں کو بیزت کیا زناکاری کی جھوڑ بولا تو یہ تو اس نے کیا اب یہ صرف میں آپ کو اس کے جو نو پوائنٹس نائن پوائنٹس ہے نا وہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس میں اس نے کیا کہہ لے اینڈ اوبجیکٹس تو پرموڈ دی پیس اینڈ ایوینجلیزم یہ تو جناب اس نے ایوینجلیزم اس نے کہا جی کہ میں پرموڈ کروں گا امن کو اور ایوینجلیزم وہ تو نظر آ گیا جی کہ کس طرح کا اس نے ایوینجلیزم کیا ہے وہ سب پوری دنیا نے دیکھ لیا تو پرموڈ سیکنڈ ایک بہت اچھا ہے یہ تو اچھا گیا نا آپ نے اچھا گیا نا آپ نے اچھا دوسرے کے قریب لانے کے یہ جو آپ نے دندہ گیا شروع نا ٹھیک ہے وہ آپ سمجھتے ہیں دنیا بھی سمجھ گیا ابھی کس طرح آپ نے دوسرے کو لوگوں کو قریب لائے لڑکیوں کو لڑکوں کو یہ ہی دندہ گیا نا آگے چلیے جو تین نمبر پہ کہ جی ہے تو پرموڈ انٹر ریلیجس ہارمونی پیس رسپیکٹ اینڈ کوارڈینیشن یہ جناب اس نے پرموڈ کیا جی کون سب کیا بھی تم نے جو ہے بین المزاہب اور کیا کون اس بھی کیا تم نے اس پیل بھی لوڑتے رہے ہو تلیے آگے بڑھتے ہیں وہ جناب نمبر فور پہ چار نمبر تو کوپریٹ ویڈ دی ادھر آرگنیزیشن دوز ہو ہیو ایڈینش ایمز اینڈ اوڈجیکٹیوز نمبر فائیو دی آرگنیزیشن ویل سرب دی ہومینیٹی ایرسپیکٹیو آف سیکس یہ تو بڑا ضروری نا جی سیکس کے حوالے سے تو یہ تو اس نے سب سے کام یہی کیا ہے اب اس کے یہاں وہ میں نے کیا لے رہا ہے وہ پھر ساری دنیا جانتی ہے کاسٹ کریڈ کلر جیلیجن نیشن زیاد passion اوری جیلیجن آگے جان آگے چین��یم نمبر سکس پے کلر چیئےама سیمین Pattان کلر ورکش behandف کرنے والے ورکش وہ تو آپ نے خوب کیے نا جی جو بھی اب پھر میں پھر بات آگے بڑھ جائے گی یہ ایڈ نمبر پہ جی تو ارینج سیمینارز کنونشن اور پروگرام پروگرامرز فار کریسٹین ان دی کنٹری اور آراد تو پروائید اپرچونٹیز تو گیٹ کلویر تو دیر ریلیجن صرف ایک بندے کے سوا آپ نے کسی کو نہیں وہ بھی جو آپ نے لندن بیجا اب اس کی کہانی پورا ایک آدھے گھنڈے گا اس پر بھی لاکھ کریں گے جس کو اس نے ایک لینڈ بیجا وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کیسے بیجا وہ بھی سارا ہم آپ کو وہ بھی سارا کالا دھنڈا اور کالا دھن کی باتیں بتائیں گے اور نیکسٹ اس کے بعد آنے والی ویڈیو اس کے بعد آئے گی اور نمبر نائن پہ جناب کہ ایک یتیم خانہ نہیں وہ کہتا ہے نا جو وہ یتیم تھی صدف یوسیس اس لیے اس کا خیال کرتا تھا تو کیا لاہور میں ایک یتیم تھی اور یہ جو آپ نے ہوسیز بنائے ہیں ارفن ہوسیز بنائے ہیں یتیم خانے بنائے ہیں تو اس حبق میں ایک ہی رکھتے اسی کا حبق خیال آپ کرتے تھے ابھی آگے آپ کو بتاتے ہیں جی اور آل سو پروائیڈ دی فری ایجوکیشن آلانگ ویڈ نیسیسٹیز آف لائف یہ میں نے صرف آج آپ کے سامنے نائن پوائنٹ رکھے ہیں صرف اس کے جو ایمز اینڈ اوبجیکٹس میں سے ہیں ابھی چونکہ بہت آگے بات بہت بڑے گی تو ابھی آپ دیکھئے آگے کون نمبر آرہا ہے ان کا اب میں بتا رہا ہوں جی جناب یہ جو ہے جی سن آف اختر ناصر وہ تو بچارہ میں نے جیسے بتایا وہ تو خدا کے پاس پہنچ گیا ابھی اس کی والدہ زندہ نصیم بی بی صاحبہ جو ہے نا وہ اس پہ بھی پھر آپ میں ایک پورا الگ سے وی لاغ بنائیں گے اس کی والدہ پہ بھی کہ وہ کیا معاملہ تھے تو جناب یہ ان کا ہاؤس نمبر ہے جی ایٹین سلیش اے سلیش نائن سٹریٹ نمبر ٹو فروکی سٹریٹ خسین پارک بدامی باغ لاہور اور یہ جناب پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر اس کے بعد جناب آتے ہیں جی ویلیم جو ٹکسالی ہے اس کے اندر ہی سارا سسٹم وہ ہے باشی مسجد کے جروعات ہے راستہ اور پھر یہ قلعہ کا جو روڑ کلاتا ہے وہی وہی کبھی جو لاہور سے جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں آگے جناب آج ہے ادنان ناصر یہ جو ہے جی جناب یہ بھی ڈریسز کا سیم لکھا ہے اور یہ ہیں جی فینانس سیکٹری اور ان کے جو سن آف ہیں وہی اختر ناصر یہ ریل برادر ہیں جناب نائم ناصر صاحب کے آگے جائیں جی ایوب مسی گل چار نمبر پہ یعنی نمبر فور ایوب مسی گل سن آف گلزار مسی کنجر ملا نہیں نہیں سوری کنجرور پی او خاص تحصیل شکر گڑ ڈسٹک نارو بار اور جناب یہ اگزیکٹیو ممبر ہیں اس کے بعد آجاتا ہے جناب ان کی میسیز ہیں پانچوے نمبر پہ ایوب صاحب کی کرسٹینہ ایوب وائف آف ایوب مسی گل یہ بھی وہی ڈریس لکھا ہے وہ پتہ نے لکھنے میں آگیا ہے وہ کنجر لکھا ہے یا کنجرور لکھا ہے یہ سوری اس کو مجھا ماف کیجئے پی او بھی آپ دیکھ لیں جن کو چاہیے وہاں بھی لکھا بھی ایسے ہی ہے یہ کشش کریں گے یہ پیپر بھی آپ دیکھ لیں پی او بکس تحصیل شکرگر وہ غلطی بھی ہو سکتی کلیریکل مسترک بھی ہو سکتی ہے ویسے تو ان علاقوں کو کچھ اور کہا جاتا ہے تحصیل شکرگر ڈسٹرک نارو وال اگزیکٹر ممبر اس کے بعد آتے ہیں جناب چھے نمبر پہ سکس پہ منور مسی گل اور یہ منور اور یہ ایوب مسی گل صاحب ہیں جو بھائی ہیں جی سکے اسی لئے نا جو وہ منور مسی گل سن او گلزار مسی میں بلدیت کے ساب سے کہہ رہا ہوں جی اور یہ سہو وال سہو وال جو ہے وہ در پی او خانسن تحصیل پسرور ڈسٹرک سیال کورٹ یہ بھی اگزیکٹر ممبر ہیں جی یعنی دو سکے تین یہ جی ہوگا جی یعنی کہ نائم ناصر صاحب اس کے بعد جناب اختر ناصر صاحب دنان جنہوں ہیں جی دناصر صاحب تو اور دو یہ ہوگا جناب ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ کو میں آگے آگے جی سیمن نمبر پہ یہ ہیں جی اختر ناصر میں نے بتایا نا یہ تین یہ لوگ ہوگا اور دو وہ ہوگا ہے بھائی سو یہ پانچ اور ایک ہتون ہوگی چھے اور ایک انہوں نے بس اور بندہ رکھا ہے جی یہ سارا ایک ہی اور وہ یعنی ویلیم جویش صاحب ہیں جی باقی ساتھ دندہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے جی سیمن نمبر پہ ناو نے رکھا ہے جی اختر ناصر یہ بچار آپ پتہ نہیں آپ سورگ میں گیا ہے کہ نرگ میں گیا ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا لیکن چلیں چلا گیا اختر ناصر سن آف ٹنڈو رامسی یہ جناب جو ان کی میں نے جیسے بتایا نا یہ کتنا بڑا فرادی ہے کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بھی ہوں پاسٹر بھی ہوں ابھی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس نے یہ اس میں اس نے لکھا کہ میں ایوانجلیسٹ ہوں جس کو چاہیے ہو بھائی وہاں جا کے سارا ریکارڈ رہا کر لے لو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں تو اب جو میرے پاس ہے میں تو وہ بتاتا رہوں گا آپ کو اور دکھاتا بھی رہوں گا ویدی انڈر سائنڈ آر ڈیزائر آف فارمینگ اینڈ ریجسٹیشن آف منسٹریز انڈر دی سوسائٹیز ریجسٹیشن ایکٹ ایٹین سکسٹی لو جناب یہاں جی نیم نیمز یعنی فادر اسبینڈ نیم دیازی ڈینسل اڈریس آکوپیشن اور سگنیچر یہ جناب انہوں نے کیا کیا جی کہ نمبر ون پہ نیم ناصر اڈریس میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے تو جناب یہاں جی ایوانجلیسٹ اس میں لکھا ہوا ہے یہ نا ڈاکٹر نا پاسٹر کیا اس نے جمپ کیا ہے جی کیا جمپ کا مزاگ ہے یہ نیم ناصر صاحب وہاں رہا ہوا وہاں چھوٹھے آپ لہ دین لانت تاتے تھے گلیز ترین لوگوں مسیحت ستیا ناس کرتا ہے مسیحت یہاں ایوانجلیسٹ لکھ رہا ہے یعنی کہ کلام بھی نہیں تم سیکھنے کے پراسس میں بھی نہیں گزرے اور ڈاکٹر بن گیا اور کہہ رہا ہے جی ڈاکٹر ملر اگر وہ چھوٹا ہے تو میں بھی چھوٹا اس نے مجھے ڈگری دی تھی یہ کہا ہے نا تم نے کہا ہے نا کہتے ہو نا جار اپنی اوقات تو دیکھو کیا تم کر رہے ہو یہ مسیحت کا کس طرح مزاگ تمہیں خدا نے معاف نہیں کرنا کبھی بھی معاف نہیں کرنا آگے آجا جناب اور وہ بچاری جو تمہاری ابھی ماں زندہ ہے اسے تو زندہ رہنے دے اس کو تو بچاری کوئی جو لانتے بڑھ رہی اس کو تو بچا آگے آجا جناب یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں دوبارہ بات بتاؤں کہ وہ کس لاکہ کون سا لاکہ ہے چلیے پھر بھی بتا دیتے ہیں فورڈ روڈا ہم کہہ دیتے ہیں کلے والا جو روڈا ٹکسالی کا جو لاکہ ہے جو جدر سے بھی آپ گزرتے ہیں باہر سے یہ بھی جناب ایوانجلیسٹ ہیں اس کے بعد آجا جی نکے سگے بھائی ادنان ناصر صاحب سن آف اختر ناصر یہ بھی جناب یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں یہ ہیں جی ایوانجلیسٹ یہ بھی ایوانجلیسٹ تین بندے ہو گئے ایوانجلیسٹ یاد رکھیے اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں جی یہ ڈریس بین کا وہی ابدامی باغوالا اگر جناب یوب مسیح گل سن آف گلزار مسیح وہی جو میں پڑھنے میں مجھے صحیح نہیں آرہا میں جو کنجر کے بیٹھتا ہوں تو کنجرور ہے یا اس طرح کا کچھ لاکہ ہے پاسٹر ہیں جی یہ نارووال کے تحصیل شکڑگر اور دسٹرک نارووال پاسٹر سکس نمبر پہ کن کا نام ہے وہ جناب منور مسیح گل صاحب سہوال پیو بکس خاص تحصیل پسرور دسٹرک جناب سیالکوٹ اور یہ بھی دو پاسٹر ہیں جو ان میں یعنی ابھی تک جو میں نے پڑھے ہیں یہ منور صاحب اور ایو مسیح گل صاحب ان کے بعد جناب آ جاتے ہیں جی سیمن نمبر پہ اختر مسیح وہ بچارہ جو ان سے جان چھوڑا گیا میں تو یہی کہوں گا کوئی اچھا بندہ ہی ہوگا نا ایڈوکیشنسٹ تھا وہ لکھا ہے ان کے اوپر تو سان آف اختر ناصر سان آف ٹنڈورہ مسیح ہاؤس نمبر ایٹین وہی جو بادامی باغوالا جب وہ وقت ضائع نہیں کریں گے ہم ایڈوکیشنسٹ وہ جناب ایڈوکیشنسٹ تھے جب انہوں نے یہ جو اپنی گوڈ سمارٹین جو ہے جی منسٹری انہوں نے جی ایس ایم یہ جو رگسٹر کروائی تھی ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی اس بندے کا وہ خدا کے بادشاہ میں نہیں جا سکتا لکھ دیا کلام میں آپ پڑھیں آپ بھی پڑھا کریں کبھی کبھی جب آپ کو پاس ٹائم ہو خدا آپ کو برکت دے یہ جی ان کا شناتی کارڈ نمبر ہے جی اس زانی کا فرادیہ کا جی نائم ناصر صاحب یہی ہے اور نام لکھا جی نائم ناصر جنس اس کی مرد والد کا نام جناب اختر ناصر اور ان کی جو ڈیٹ آب برت ہے وہ ہے جی ٹونٹی سکس یعنی وہ آرہوہ وہی مئی آگے جی سی مئی میں اس کی چطرول ہو رہی ہے چطرولنگ ہو رہی ہے سچوالی یہ چھبیس مئی نائنٹین ایٹی فائی صحیح نائم ناصر صاحب یہی ہے نا چلیے جی آگے ہم بڑھتے ہیں جی اچھا آپ کو بتا دوں وہ جو میں نے بتایا نا ایک تو ڈریس ہے نا اس کا بادامی باگ والا میں پہلے بھی دو تین والد کا بھائی کا اور اس کا نائم ناصر کا اور دوسرا جس کا ہے وہ صحیح والڈ ڈاکھانا خاص تحصیل پسروس زلا سیال کٹ یہ جناب ان کے ایڈی کارڈ کا میں نے نمبر بھی بتا دیا اس کی ڈیٹ اور برث بھی بتا دی اس کے دونوں ایڈریسز جو ہیں بادامی باگ والا بھی اور وہ پسرور والا بھی یعنی زلا سیال کٹ والا بھی اس کے بعد آتے ہیں جی ان کے جو بڑے کارے خاص وہ ہیں جناب ویلیم جویش صاحب ٹھیک ہے جی اور ان کا اشناعتی کارڈ نمبر ہے جی یہ سب میرے پاس ہیں میں آپ کو بتا دوں نمبر بھی آپ بھی چیک کر لیں یہ 35202 سلیش 2954531 سلیش 5 اور ان کے والا صاحب کا نام ہے جی دولت ایم جوید اور ان کی جناب جو ڈیٹ آف برث لکھی ہے جی وہ 17 یعنی 8 اگست 1978 یہ ان کی ڈیٹ آف برث ہے اور میں نے آپ کو ان کا سارا وہ بتا دیا ہے ان کا نمبر بھی اور ان کا میں نے جو سارا اڈریس ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ان کا وہ جو بار بار میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو آگے چلیں جی ان کے بعد آتے ہیں بہت ہی ایک جو کیا کہیں یارہ بین کو یہ ان کا چھوٹا بھائی جو انڈر میٹرک ہے جو کہتا ہے جی کہ یہ انڈر میٹرک ہے جی اور وہ سب کچھ سمال کے بیٹھا ہوئے بھائی خیال کو سمالو جو مرضی کرو خدا نے آپ آپ سے پوچھنا ہے آپ نے کلیسیا کے ساتھ چرچ کے نام پر آپ ران کر رہے ہو اور یہ اب بین گواب ہو چکا ہے اور اس میں تمہارے لئے پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں ہے ادنان ناصر تمہیں بھی بھاگنا ہی پڑنا ہے تمہیں بھی یہاں سے بھاگنا ہی ہے یہی تمہارا انجام تمہیں اسی طرح اس کے باہی ہو نائم ناصر کے وہ زانی ہے تو کیا تم کوئی وہاں سورتیں بیشتے ہو جی تو میں نے آپ کو بتا رہا تھا یہ ادنان ناصر کا نا تو ایک بار پھر سن لیں ان کا نمبر جو ہے وہ ہے شناتی کٹ کا نمبر 35202 سلیش 1854743 سلیش 5 نام ان کا لکھا ہے جی ادنان ناصر یہ سگا بھائی ہے جو انڈر میٹر کا اور یہ پتہ نہیں مرحل انڈر میٹر سے بھی شاید کامی ہو کوئی بات نہیں پاکستان میں بہت بڑی عبادی جو ہے تلیم جافتہ نہیں ہے تو جناب والد کا نام اختر ناصر ہے اور ان کی ڈیٹ آف برت ہے نا جناب وہ ہے جی بارہ فیبرری نائنٹین نائنٹی یعنی یہ انیس سو نوے کی جناب یہ ان کی یہ پدہش ہے اور یہ ان کا ڈریس بھی لکھا ہے جی وہی وہ اپنا بادامی باگ وہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار ان کا سیم ڈریس ہی ہے اور یہ جناب ان کا خاندان کا نمبر بھی سن لیں جن کو چاہیے اور جو اس کی معلومات مکمل لینا چاہتے ہیں وہ ہے ای ون سی ٹو این ڈی یہ ان کا جو ایف آر سی نمبر ہوتا ہے خاندان کا نمبر ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے ادنان ناصر کا تو آگے جناب ہم آپ کو بتانے والے ہیں جی ایوم مسیگل صاحب جو یہ میں نے سنیا یہ بھی ایک بہت بڑے اس کے ان کے پر ہم الگ سے بنائیں گے یہ کون ہے یہ کیسے لوڈ کر لوڈ مار کرتے ہیں یہ ہے جی ان کا نمبر ہے جی شناتی کارڈ ایوم مسیگل صاحب کا یہ ہے جی 345025308441 سلیش نائن ایوم مسیگل والد صاحب ہے جی ان کے گلزار مسیح صاحب اور ان کا جناب جو ڈیڈو برت ہے وہ ہے جی یکم یکم نائنٹین ڈبل سیمن یعنی نائنٹین سیونٹی سیمن تو یہ ہیں جناب گلزار صاحب آگے جناب آ جاتے ہیں ان کا جو ڈریس لکھا ہے جی وہ شکرگڑ اے جی وہ زلا ناروال ٹھیک ہے جی وہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو انہیں لوگ میں نہیں کہتا پوری دنیا ہی کہتی ہے ناروال کے شودے تو پھر وہ مجبوری ہے یا رب کیا کروں یہ کہا جا سکتا ہے یہی بس اس سے زیادہ میں آج ان کے لئے کوئی سسسکت لفظ نہیں بولنا چاہتا آگے جاتے ہیں جی جناب کرسٹینہ ایوب صاحب یہ جو ہیں میسیز ایوب صاحب ایوب گل صاحب کی ہیں اور ان کا جو اچناتی کا نمبر ہے میں اب چلو پڑ دیتا ہوں پھر کیا کروں یہ عورت ہیں تو اب چھوڑ دیتے ہیں یہ جناب ان کی جو ڈیٹ آو برت ہے وہ نائنٹین ایٹی کی ہے اور ان کا جو ڈریس لکھا ہے ظاہر ہے وہی ان کے اس بینڈ والا ہے ناظرہ تھوڑا سا آپ کو اتنا لمبا نہیں بتانا چاہتا تو اس لیے تو جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا نمبر بھی بولنا چاہیے تو میں بھائی بول دیتا ہوں وہ ہے اور وہ ڈریس وہی ہے تو وہ میں میں نے کہا مجھے نہیں آ رہی سمجھ کہ وہ کنجرورڈ ہے یا کنجر ہے یا کیا لکھا ترصیل شکر گر زلہ نارو بات اور یہ ان کی میسیز ہی ہیں وہ جو ایوب گل صاحب ہیں ان کی جو یہ آپ یاد رہے یہ گورننگ بارڈی کے لوگ میں بتا رہا ہوں جو اس تنظیم کو چلاتے ہیں جو ان کا یہ سارا صرف اس میں ساتھ لوگ ہیں جو ایکزیکٹر میمبر بھی اسی میں ہیں اور اس میں جناب فاؤنڈر پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں جنرل سیکٹری صاحب بھی ہیں یہ تو جنرل سیکٹری لکھتے ہیں نا ساری اور وہ جناب فنان سیکٹری بھی اسی میں ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد گلزار مسیح لکھا ہے اور ان کا شناتی کارٹ جو نمبر ہے جی 34602 سلیش 589786 سلیش نائن منور مسیح گل گلزار مسیح اور یہ جناب ان کی جو ڈیٹ آب برت ہے وہ فرسٹ اکتوبر نائنٹین ایٹی بن ہے جن کو کوئی شک کو جو سمجھ نہ چاہتے ہوں وہ جناب ضرور سمجھیں اور یہ جانے کہ یہ کتنے بڑے فراڈی ہیں جو یہ ظلم کرتی ہے مسیحت کے اوپر غریبوں کے اوپر لڑکیوں کے اوپر تو یار یہ تو صرف ایک صدف ابھی آئی ہے ابھی کتنی اور آنیا بچاری وہ اور یہ جناب ان کے والد صاحب تھے جناب اختر ناصر صاحب اختر ناصر صاحب ان کا جو جناب شناتی کارٹ نمبر ہے قومی شناتی کارٹ نمبر وہ ہے جی 352020867 3222 سلیش نائن اختر ناصر والد کا نام جناب ٹنڈو رمسی اور جناب طریق پدیش جو ہے نا جی ان کی یکم نومبر 1944 یعنی یکم نومبر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار یہ کس طرح انہوں نے یہ فراڈ کنٹیئو کیا ہوا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں وعدہ نہیں کون سا سوال آ رہا ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں تو آپ کو بتا دوں شاید آپ زہرہ پہنچ گئے ہوں گے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ کون سا ہے میں نے آپ کو بینک اکاؤنٹ نہیں بتایا ان کا وہ بلکل ہم اگلے ویلوگ پہ آپ کو بتائیں گے اور اس میں کس طرح یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہ منی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہاں سے ہوتی ہے کہاں کہاں سے ہوتی ہیں کس کس ملک سے ہوتی ہیں بینک والے میں کتنے اکاؤنٹ ہیں وہ کتنی لڑکیوں کے نام ہیں اور پھر مہران بینک اور میزان بینک وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس کو ہم چپٹر کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ دونوں پارٹی ہیں یہ جو سٹاک ایکس والے ہیں کمپنیز والے اور یہ نیم ناصن بھی فراڈ کر رکھا ہے چونکہ جو اکاؤنٹ ہے نا اس کا وہ ذاتی استعمال کرتا ہے یہ آپ کو بتا دوں اور اس کاؤنٹ میں کہاں کہاں سے پیسے آتے ہیں کیا ہوا کب سے آ رہے ہیں اور یہ کیسے ہمارے لانڈرنگ کرتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے پاس مجود ہے تو دیکھتے رہیے آج کے لیے اتنا ہی پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے اور ابھی جو دوست میرے جنہوں نے ابھی کلک کیا ہے ڈی جی اے بی کک ٹونٹی ٹونٹی کو وہ ضرور اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی ایسی خبریں جو مسیحت کے لیے بدنامی کا سباب اس کی غربت کا سباب اس کی جہالت کا سباب یہ لوگ بن رہے ہیں ان کو بے انکھا کیا جا سکے اور آپ ان سے واقفیت حاصل کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی تینکیو ویری مچ پرویز روشن کو دیجئے اجازت اگلے بھی لوگ تک تینکیو ویری مچ گاڈ بلیس یوار تینکیو